اسلام علیکم نمسکار سسریع کارل ٹیک نیوز یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے جو ہے ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ کیا ہیں تو جیہاں دوستو اس کے لئے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر کہ انٹرنیشنل فلائٹیں سعودی عربیہ سے انڈیا کے لئے کب تک سٹارٹ ہوں گی تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیں کرونا ویرس سے ستائیس لاکھ افراد مختلف ممالک میں پھس گئے حقوق میں متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا ویرس سے نمٹنے کے لئے عید پبندیوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو جانے کے خویش مند ستائیس لاکھ سے زیادہ تارکین وطن مختلف ممالک میں پھسے ہوئے اور ابھی تک وہ سعودی عربیہ واپس نہیں آ سکتے رکاوٹوں کے باوجود اس بات کو فوری ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں تک محفوظ طریقے سے جانے کی اجازت دی جائے آئی او ایم نے ایک رپورٹ میں خبردار کیا کہ سردوں کی بندش اور سفری پبندیوں کی وجہ سے تارکین وطن کی بڑی تعداد پھسی ہوئی ہے کیونکہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کافی سرے ایسے دیش ہیں جہاں پر ابھی بھی کرونا نے اٹیک کیا ہوا ہے لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہی ان ممالک میں کرونا کی لہر کم ہوگی اس کے بعد جو ہے اس ممالک کے لئے بھی فلائٹیں سٹارٹ کر دی جائیں گی اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کافی سرے لوگوں کے یہ بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ یار ہمارا ویزے ایکسپیر ہو رہے ہیں تو دوستو یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے ویزے ایکسپیر ہو چکے ہیں تو ان کے ویزے دو ہزار اکیس میں جیسے ہی فلائٹیں سٹارٹ ہوں گی تو آٹومیٹک ان کے ویزے بھی رینیوال کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ہم بات کر لیں کہ دوستو اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں سلابی وادی عبور کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے مجلز شورہ نے محک میں ٹریفک سے مطالبہ کیا ہے کہ سلاب کے دوران وادیوں اور گھاٹوں کو عبور کرنا قابل سزا عمل قرار دیا جائے گا اور اسے ٹریفک خلاف ورزی قرار دیا جائے گا اس حوالے سے ٹریفک قوانین میں نائی شک کا اضافہ کر دیا جائے گا جتنے بھی ڈریور حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو مس نہ کریں مجلز شورہ میں سیکورٹی امور کی کمیٹی کا آن لین اجلاس میجر جرنل سیری کی صدارات میں ہوا کمیٹی کے ارکان نے ایجنڈے میں درج متدد موضوعات پر تبادلے خیال کیا ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں بیان جاری کر کے کہا کہ سلابی صورتحال میں کوئی بھی اس جگہ سے اگر اپنی گاڑی کو عبور کرتے تو اس صورت میں اس پر بہت سخت جرمانے کیے جائیں گے دوستو یہاں پر بات کر لیں انٹرنیشنل فلائٹوں کے بارے میں تو دوستو انٹرنیشنل فلائٹیں انڈیا کے لیے جو دوستو نہ تو اکتوبر میں سٹارٹ ہونے والی ہیں نہ ہی نومبر میں نہ ہی دسمبر میں تو دوستو انڈیا کے لیے فلائٹیں جو ہے دوہزار اکیس فسٹ جنوری سے جو ہے سٹارٹ کر دی جائیں گی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو وندے بھارت مشن ابھی بھی چل رہے ہیں آپ اس کے ذریعے آ سکتے ہیں تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ